موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے خبریں سنیئے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو ملک کے مختلف حصوں میں مونسون بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگائے گی وزیراعظم نے ذرائع ابلاغ سیول سوسائیٹی اور نوجوانوں سمیت تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ پائیدار ترقیاتی احداب کے حصول کے لیے مل کر کام کریں خارج امور کی وزیراعظم ملکت نے پاکستان اور اٹلی کے درمیان دو طرفہ تابن اور عوام کی سطح پر تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے آج گال میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں سریلنکا نے پاکستان کو دو سو چھالیس رن سے ہرا دیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے ملک کے مختلف حصوں میں مونسون کی بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی وزراء پر مشتمل کمیٹی آئندہ چار دن میں تمام متاثرہ علاقوں کو دورہ کرے گی وزیراعظم نے کہا کہ آئندہ ماہ کی چار تاریخ تک کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں مختصر وست اور طویل مدتی منصوبے وضع کیے جائیں گے شہباز شریف نے زخمیوں کے لیے مالی امداد پچاس ہزار روپے سے بڑھا کر دو لاکھ روپے کرنے کا اعلان کیا انہوں نے کچھے اور پکے مکانوں کے لیے الگ الگ مالی امداد کی بجائے تمام متاثرہ گھروں کے لیے مساوی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ جزوی طور پر متاثر ہونے والے گھروں کے لیے امداد پچاس ہزار روپے سے بڑھا کر دو لاکھ پچاس ہزار روپے جبکہ مکمل طور پر تباہ گھروں کے لیے مالی امداد پچاس ہزار روپے سے بڑھا کر پانچ لاکھ کی جائے گی شہباز شریف نے کہا کہ آفات سے نمٹنے کے قومی اور صوبائی اداروں کو حادثات سے نمٹنے کے حوالے سے اقتامات کی حکمت عملی پر عمل ترامت کو یقینی بنانا چاہیے انہوں نے کہا کہ وفا کی حکومت اس قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومتوں سے مکمل تعبن کرے گی وزیراعظم نے متعلقہ وزارتوں اور محکموں کو عالمی امدادی اداروں کے ساتھ رابطہ کر کے مالیاتی امداد یقینی بنانے کے لیے کوشش تیز کرنے کی ہدایت کی اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے ارکان پارلیمنٹ مقامی حکومتوں کے نمائندوں ذرائع ابلاخ سیول سوسائٹی اور نوجوانوں سمیت تمام فریقوں پر سوڑ دیا ہے کہ وہ پائیدار ترقی کے تحت مقررہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر کام کریں انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پائیدار ترقی کے اہداف کے بارے میں دو روزہ اجلاس کی اختتامی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ اجلاس کے ایجنڈا اہداف کو نساب کا حصہ بنایا جائے تاکہ طلبہ کو اس بارے میں احساس دلایا جائے اور انہیں آگاہی دی جائے مریم اورنگزیب نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی ان اہداف کا لازمی حصہ ہے اور پاکستان اس سے بری طرح متاثر ہوا ہے اور اسے شدید بارشوں اور سیلابوں کے تناظر میں آبی زخائر کو بہتر بنانا چاہیے دو روزہ اجلاس کے اختتام پر چاروں صوبوں آزاد جمہو کشمیر گلگت بلتستان کے بڑے پائیدار ترقیاتی اہداف پر پولیسی عمل درامت کے لیے مشترکہ اعلان پر دستخط کیے تاکہ ان اہداف کے ایجنڈے کو وفاقی اور سبائی سطحوں پر پورا کیا جا سکے اقوام متحدہ کے آبادی فنڈ کے نائب نمائندہ نے آج اسلام آباد میں وزیر قانون و انصاف آزم نظیر تارڑ سے ملاقات کی اقوام متحدہ کے آبادی فنڈ کی نائب نمائندہ نے پاکستان کے ساتھ بہتر انداز میں کام کرنے کا عظم ظاہر کیا انہوں نے مالی اور تکنیکی بنیاد پر مکمل تاب ان کا بھی یقین دلایا انہوں نے پاکستان کے انصداد جنسی زیادتی قانون کو سرہا آزم نظیر تارڑ نے کہا کہ ہماری حکومت کو جنسی زیادتی کے واقعات پر گہری تشویش ہے اور ہم انصداد جنسی زیادتی قانون پر عمل درامت کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں پریخین نے بچوں کی شادی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے کے عظم کا اعادہ کیا پاکستان اور امریکہ نے دونوں ملکوں کے درمیان ورکنگ گروپوں کو فعال بنانے پر اتفاق کیا یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں امریکی ناظم امور اور موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شیری ریمان کے درمیان ملاقات میں ہوا ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات سمیت دو طرف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا انہوں نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے امریکی تعامل سے چلنے والے منصوبوں پر تفصیلی غور کیا امور خارجہ کی وزیر مملکت ہنہربانی کھر نے پاکستان اور اٹلی کے درمیان تجارت سرمایہ کاری میں دو طرفہ تابن سپری سہولتیں مہیا کرنے اور عوام کے درمیان روابط کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے یہ بات پاکستان میں اٹلی کے سفیر سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہیں انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان درینہ دوستانہ تعلقات کو اجاگر کیا اور جی ایس پی سکیم میں پاکستان کے لیے اٹلی کی حمایت کو سراہا پاکستان کے قیام کے پچھتر برس مکمل ہونے کے سلسلے میں ایک بڑی افتتاہی تقریب آج رات ٹی چوک اسلام آباد میں ہوگی وزارت اطلاعات و نشریات اور وفاقی ترقیاتی ادارے کے زیر احتمام تقریب میں لیزر لائٹ شو آلتش بازی اور لائیو میوزک شامل ہوں گے افتتاہی تقریب صوبائی دار الحکومتوں میں بڑی سکلیوں پر دکھائی جائے گی آج گال میں سری لنکا نے پاکستان کو دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں دو سو چھالیس رنز سے ہرا کر دو میچوں کی سیریز ایک ایک سے برابر کر دی پاکستان کی پوری ٹیم پانچ سو آٹھ رنز کے حدف کے حصول میں اپنی دوسری ایننگز میں دو سو اکسٹھ رنز بنا کر آؤٹ ہوئی بابر آزم نے کیا سی جبکہ امام الحق نے انچاس رنز بنائی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو بی ڈاٹ بی کی اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہر آس ویڈیو سٹریمنگ بھی ملا ایسا کیجئے